تو شیو مندر کولونی سے یہ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہمارے سمواراتا جیتندر شرمہ وہیں پر موجود ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں جیتندر کے پاس جیتندر بڑی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ کئی سالوں پہلے جب کہرانہ میں یہ باملہ پہلی بار آئے تھا اس کے بعد سے بہت کچھ بدل گیا ہے اب بدلے دور میں اگر دھرمانترن ہو رہا ہے جانبوش کر ایک خاص سمودائے کے ذریعے پلائن کروایا جا رہا ہے تو یہ آپ نے بڑی حیران کرنے والی خبر ہے خاص طور پر اتر پدیش تھے فیلحال اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس اور کیا یہ ستی بنی ہے یا لوگوں کو رکھنے کے لیے پرشاسن کے طرح سے کوئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جی بالکل دیکھیں شبانکر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو کولونی ہے اس وقت جہاں میں کھڑا ہوئی ہے شیو مندر کولونی ہے یہ لاشپت نگر علاقہ ہے بہت پوش علاقہ ہے مراد آباد کا اور یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر گھر کے اوپر آپ کو اس طریقے کا پوسٹر یہاں پر لگا ہوا دکھائی دے گا میں چاہوں گا کمرمنٹ سے آپ کو دکھائیں یہ دیکھئے کہ اس طریقے سے ہر گھر کے اوپر یہاں پوسٹر بقاعدہ چسپا ہے جس پر لکھا ہے ساموہی پلائن اور جس بھی گھر کے گیٹ پر آپ دیکھیں گے یہ اس طریقے کے پوسٹر آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے یہاں پر کولونی کے لوگ ہیں بینا وقت جائے کہ ہم بات سیدھا ہونی سے کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آخرکار کیوں اتنی بڑی سنکھیا میں کیوں آخرکار ساموہی پلائن کے نتیزے پر یہ لوگ پوچھئے ہیں بتائیں آپ لوگ کیوں پلائن کرنا چاہتے ہیں بھئی یہاں پر بہت لوگ ہم یہاں پر ہندو کولونی ہے یہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندو ہی رہے اندر بہار محمدن نہیں آئے مطلب بھار کے دو مکان تین مکان محمدن نے لے لیے ہیں انہوں نے زیادہ دام دے کے ہی مکان خریدے ہیں یہ اور جسے زیادہ دام مل رہے ہیں وہ دکا چوری سب بیچ رہے ہیں تو اس لئے ہم ایک ساتھ ہی نکلیں گے تو سب ساتھ نکلیں گے ورنہ نہیں رہے ہیں تو آخرکار ایسی 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 کیا سمسیا پیدا ہو گئی کہ آپ اپنا پشتینی مکان بیچ نکلے تیار ہوئے ہم لوگ آزاد خیال لوگ ہیں کھلے میں رہنا سیکھے ہوئے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ آئے چھڑکھانے کی اور بھاگ گئے ہم لوگ شانتی سے رہنے والے ہیں اور شانتی سے ہی رہنا چاہیں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مدد کرے اور ہمیں شانتی میں ہمارا سہیوک تو بلکل گورنمنٹ ان کی مدد کرے یہ چاہتے ہیں اور شانتی سے رہنا چاہتے ہیں یہ بتائیے کیا مجبوری آخر کر کیوں آپ لوگ پریشان ہیں ہم لوگ پریشان اس لئے ہیں کیونکہ ہمارا مانسک اپیرن بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ گندگی ہمارے مندر کے چھتر کے آسپاس یہ لوگ ماس کے ٹکڑے کھا کے اور پھیک دیتے ہیں ہماری مہیلاؤں کی سرکشہ کی جہاں بات آتی ہے ایک طرف اتر پردے سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے ٹائم فری کر دیا ہے اور دوسری اور ہماری مہیلائیں ہمارے ہی چھتر میں سرکشت نہیں ہیں یہ لوگ اپنا گھٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کلونی کے چاروں گیٹ جو ہیں وہ انہوں نے گھیر لیے ہیں اتر پردے سرکار میں نینترن روپ سے یہ پلائن چل آئے یہ نورپور سے شروعات ہوا کیرانہ پہنچا لکھنو پہنچا مرادباد پہنچا علیگر پہنچا اب اس طریقے سے ہندو بہوملے چھتر کھالی ہوتے جا رہے ہیں اور ہندو کہاں جائیں گے ویسے اتر پردیش ہم سے کہتا ہے کہ گنگا جمنا تیزیب کہاں ہے وہ آج گنگا جمنا تیزیب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہم یوگی جی سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ہندوٹ کے لیے لڑتے ہیں اگر ہندوٹ کا ہی پلائن ہوگا تو ہم ہندو جائیں گے کہاں ہم کہاں جا کے بسیں یہ کولونی کے لوگوں کا سیدھا سوال یوگی آدھت تینات سے ہے جی جی اپنے آپ میں بڑی بات آپ نے کہی کہ یہاں پر سوال جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور سوال یہی ہے کہ اکھر اتر پردیش میں گھٹنایاں اگر ایسی سامنے آ رہی ہیں تو اپنے آپ میں حیران کرنے والی خبر ہے اور یہ تمام لوگ بھی سی ام یوگی آدھت تینات سے گوہار لگاتے ہوئے کہ ان کا خیال رکھا جائے لیکن ایک سوال یہاں پر جتندر آپ سے اور بھی ہے ہمیں پولیس پرشاشن بھی یہاں نظر آ رہا تھا بھی پیچھے آپ جو تصویریں دکھا رہے تھے تو کیا ان کی طرف سے اب تک کوئی قدم اٹھایا گیا یا بھروسہ دلائیا گیا ہے کہ نہیں یہ ستھی بدلے گی اور آپ کو پلائن نہیں کرنا ہے جب الکل دیکھیں ان لوگوں نے شکایت کی تھی پرشاشن کو لوکل پرشاشن کو اس بارے میں لوکل پرشاشن نے مدیستہ کرانے کی کوشش بھی کیا حالا کی ایک مجسٹریٹ کی نکتی کی گئے جس نے پوری کالونی کے لوگوں کے سمسیہ جانی اور اب وہ فیلال ڈی ایم کو سوپ دی گئی ہے ڈی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ حالات پورے طریقے سے نینترم ہے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی پر ہم اور بات کرتے ہیں یہ بتائیے پرشاشن کی طور سے آپ لوگوں کچھ بات چیت کی گئی ہے دیکھیں کل ڈی ایم صاحب نے جو ہے اپنے پرتینی تھی کے روپ میں یہاں پر ہمیں سی ایو صاحب اور اسی ایم صاحب کو یہاں پر بھیجا تھا اور انہوں نے کالونی والوں سے وارتہ بھی کی تھی لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کانون ان کسی کو خریدنے یا بیچنے سے روک تو سکتے نہیں ہیں مکان کو یہ اور بات یہ ان کی بلکل ٹھیک ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بیٹھ کر نکالا جائے گا اور ڈی ایم صاحب کو جو گیاپن دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں بات کرنے کا سمیہ دیا ہے تو بلکل بات کرنے کا سمیہ ان کو شبانکر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ جو بھی گلت گتیوی دیا ان کے مطابق اس علاقے کے اندر چل رہی ہیں ایک وشیش ثمودائے کے دوارہ جب تک وہ نہیں تھمیں گی تب تک یہ اس پلائن کا جو انہوں نے نرنے لیا ہے اسے پیچھ اٹھنے والے نہیں ہیں اور یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والے خبر ہے جیتے ہیں شکریہ آپ کا تمام جانکارے کے لیے حیران اس لئے بھی کیونکہ یہ اتھر پردیش سے خبر آ رہی ہے